ذاتِ رسول ﷺ جون جون غارِ حرا کی عبادت میں مصوف رہے اور مصوف تر ہوتے گئے تو اس کے ساتھ ان کے ذہن میں اور دل میں کئی تبدیلیاں پیدا ہوئیں جو کنگی این امیدی کنگی کنگی کنگ کنگی 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 brasی نیوہم One of the big changes was that he started with him apparently very mysterious dreams which were apparently uninterruptible and he would get very surprised about these dreams. But the dreams would be healthy, good and ultimately they will become a truth. This was a very strange experience for the Prophet ﷺ. After these constant dreams, a big change was expected and a big change was going to take place. Unprecedented, unimagined and unthought of. What was that? That was the appearance of an angel. It was one dark night when Zat-e-Rasool ﷺ was busy in his prayers. In the month of Ramzan, in that pitch dark night, an angel appeared in the cave. This was absolutely a strange thing. Who was this angel? This angel was حضرت جبرائیل لی اسلام whom we call گیبریل in English. حضرت جبرائیل جبرائیل لی اسلام کی جیسے دوسرے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں فرائس ہیں خاصتہ اور سچار فرشتے جن کو ہم جانتے ہیں حضرت جبرائیل لی اسلام کی ڈیوٹی وحی تھی تمام پیغمبروں سے تمام رسولوں سے کمیونیکیشن کیونکہ اللہ رب اللہ خود انسان سے کلام نہیں کرتا اس لیے اللہ کے پیغمات حضرت جبرائیل لی اسلام ہی لے کر آتے رہے اور حضرت جبرائیل لی اسلام ہی سارا کچھ پہنچاتے رہے یہاں تک کہ ہمارا ہولی قرآن قرآن حکیم سارے کا سارا حضرت جبرائیل لی اسلام ہی کی ذریعے سے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تک پہنچا اور پھر ہم تک پہنچا یہ ابھی تک تو عبادت چل رہی تھی لیکن فرشتے کا نظر آنا رمضان المبارک میں اس سے رمضان المبارک کی برکت کا بھی پتا چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ حضور صلی اللہ وآلہ وہاں گزارتے تھے اور جبریل اللہ اسلام بھی رمضان المبارک ہی میں تشریف لائے